بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ کو میرے چینل حسین پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدین آج کا ہمارا ٹاپک حضرت حود علیہ السلام اور قومیات پر موت کی ہوا کا ہے قومیات کی تبلیغ حضرت حود علیہ السلام کے ذمہ تھی حضرت حود علیہ السلام کئی سالوں تک قومیات کی تبلیغ کرتے رہے مگر چند لوگوں کے سوا کوئی مسلمان نہ ہوا آپ نے بھی اپنے دادا حضرت نور علیہ السلام کی طرح دن رات اپنی قومیات کی تبلیغ کی لیکن قومیات حضرت حود علیہ السلام کی باتوں کو اہمیت نہ دی یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نور علیہ السلام کی قوم کو پانی کے طفان کے ذریعے لا کر دیا تو حضرت نور علیہ السلام اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار افراد محفوظ رہے تھے یا وہ جانور محفوظ تھے جو کشتی میں بٹھا لیا گئے تھے مطلب یہ کہ بات کی نسل کشتی میں سوار افراد سے چلی ان میں حضرت نور علیہ السلام کے تین بیٹے ہام سام اور یحفظ بھی تھے وقت گزردہ گیا آگے ان کی اولاد ہوئی پھر ان کی اولاد کی اولاد ہوئی اس طرح بہت سے لوگ دنیا میں پھیل گئے پھر ان کے قبیلے بن گئے یعنی وہ الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے اور ہر قبیلے کا اپنا ایک نام تھا انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ آدھ بھی تھا ان قبیلوں نے عرب سے نکل کر مختلف علاقوں یعنی شام مصر اور بابل کی طرف بڑھے اور وہاں اپنی اپنی حکومتوں کی بنیادے رکھی قومیات نے اپنا مسکن یعنی مرکزی مقام ارض احقاب میں رکھا یہ ہزرموت کے شمال میں اس طرح واقعہ ہے کہ اس کے مشرق میں امان اور شمال میں رباؤ الخالی واقعہ ہے مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے اور بار مورخین کہتے ہیں کہ ان کی عبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ ہزرموت اور یمن میں حلیج فارس کے ساحل کی حدود عراق تک وسیع تھی اور یمن ان کا دارالحکومت تھا ایک بیلاد بہت زیادہ مالدار اور طاقتور تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمال نعمتیں دی تھی اور ان پر اپنا فضل کیا تھا ان کی زمین بہت ضرحیر تھی اس سے بڑی مقدار میں گلہ حاصل ہوتا تھا دوسری چیزیں بھی پیدا ہوتی تھی میٹھے پانی کے چشمیں جگہ جگہ موجود تھے چشمیں کا میٹھا پانی دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی اور آنکھوں کو تھنڈک پہنچتی تھی ان کے مویشیوں کے لیے خوب گاس اگدی جا بجا سر سبز چراغاہیں تھیں ان کی بکریاں اور گائیں خوب دودھ دیتی اور خوب موٹی تازی تھی اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک بڑا احسان یہ تھا کہ وہ مضبوط جسموں کے مالک اور بڑے قدعور تھے اپنی طاقت کو وہ خود بھی محسوس کرتے اور اکثر کہا کرتے تھے ہم سے بھلا طاقتور کون ہے بات تھی بھی یہی کیونکہ وہ درازکت اور نہایت زوراور تھے ان حالات میں ان کے برابر کون ہو سکتا تھا انہوں نے بلند و بالا محلات بنا لیے تھے یہ محلات انہوں نے رہنے کے لیے نہیں بلکہ فخروں اور گرور اور اپنی طاقت کے اظہار کے لیے برائے تھے لیکن حد یہ قومیات کے لوگ خیموں میں رہتے تھے سران مجید کی صورت الشرعہ میں ارشاد ہے حضرت حود علیہ السلام نے قومیات کو محاتب کر کے فرمایا کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشاں نشانہ لگا رہے ہو اور ایک بڑی سنت والے مضبوط محلات تمیر کر رہے ہو گویا تم ہمیشہ یہی رہو گے جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بے رحمی کے ساتھ ہاتھ ڈالتے ہو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو اس نے تمہاری مدد کی مال سے کلا سے بغاز سے اور میٹھے پانی کے چشموں سے اور مجھے تم تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے مطلب یہ کہ ترہاں ترہاں کی نعمتیں قومیات کو حاصل تھی مال و دولت بہت زیادہ تھا جسمانی طاقت قومیات میں بے پناہ تھی لیکن اس سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے قومیات میں سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ شرک کرنے لگے تھے قومیات ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے یہ لوگ بت پرست تھے اور اپنے پیشتروں قومی نو کی طرح سنم پرستی اور سنم تراشی میں ماہر تھے تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ قومیات کے معبود ان کے باطل بھی قومی نو کی طرح ود، سوا، یگوز، یو اور نصر ہی تھے انہوں نے بتوں کا اپنا معبود بنا لیا تھا اور ان بتوں سے مدد مانگ دے تھے یعنی مطلب یہ کہ مٹی اور پتھر کے بتوں سے مدد مانگ دے تھے جن کو انہوں نے خود بنایا ہوا تھا قومیات اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے ان بتوں کا واسطہ دیتے اور مصیبتوں بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بھی ان بتوں کا واسطہ دیتے اور انہی سے بارش مانگتے قومیات کے لوگوں میں اپنی طاقت کا غرور ایسا بیٹھا کہ زمین میں فساد کرنے لگے اور دوسرے قبیلوں پر حملے کر کے ظلم ڈھانے لگے کمزوروں کو گلام بنانے شروع کر دیا جو ان میں کمزور تھا طاقتور کے ظلم کا نشانہ بنے لگا ان حالات میں جب قومیات کے لوگ حد سے گزر گئے تو ان کے ظلم کی انتہا ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنا نبی بھیجا اور ان کا نام حضرت حود علیہ السلام تھا حضرت حود علیہ السلام کی سچائی دیانتداری اور اچھے حلاق سے سب واقف سے حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیا اور بتوں کی عبادت سے روکا حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم یہ بت نفع اور نقصان کے مالک ہرگز نہیں ہیں بس ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے جب قومیات سے حضرت حود علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈر سے نہیں میں تمہاری طرف امانتدار نبی ہوں لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں اس پر تم سے کسی عجزت کا سوال نہیں کرتا میرا عجر تمام جہان کے پرودگار کے پاس ہی ہے قومیات کو حضرت حود علیہ السلام کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی اور کہنے لگے ہم ایک اکیلے محبود کی عبادت کس طرح کر سکتے ہیں ہم نے اتنی عجیب باتیں پہلے کبھی نہیں سنی جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے آہر ہم ان کی عبادت کس طرح چھوڑ دیں قومیات کے قافر سرداروں نے حضرت خود علیہ السلام سے کہا اگر آپ سچے ہیں تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ اور یہاں تک کہہ دیا بلا شبہ تم ہمیں احمد نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ ایسے ہی لوگ تھے لیکن اللہ کے رسولوں کے ساتھ یہ ہوتا ہی آیا ہے خود ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ کہا گیا جواب میں حضرت خود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں بے وکوف نہیں ہوں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں میں تمہارا حیر خواہ اور امانتدار ہوں ہمیں آج کے لوگوں نے حضرت حود علیہ السلام کی بات نہ مانی اور زیادہ سرکشی پر اترائے کہنے لگے تم دیوانے ہو ہمارے بوتوں کو برا کہتے ہو اس لیے انہوں نے تمہارے دیوانے پن میں مبتلا کر دیا ہے خواہفر سرداروں کی بات سن کر حضرت خود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس سے کے آگے توبہ کرو وہ تم پر اسمان سے مسرادار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا دیکھو گناہگار بن کر کردانی نہ کرو جواب میں کافر سردار نے کہا اے حود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل تو لایا نہیں صرف تیری باتوں سے تو ہم اپنے محبودوں کو چھوڑنے والے نہیں نہ ہم تجھ پر امان لاسکتے ہیں اس پر حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جس کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں حضرت حود علیہ السلام کی سالہ سال کوششوں سے صرف چند لوگ ہی مسلمان ہوئے اور باقی ان سے کہتے تھے تم نے اپنے جیسے ایک آدمی کی اطاعت قبول کر لی وہ کہتا ہے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا بھلا یہ کیسے ممکن ہے گرز حضرت حود علیہ السلام مسلسل انہیں بتوں کی عبادت چھوڑ دینے اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے رہے حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قد و قامت میں کس قدر دراز کیا ہے طاقت اور قوت میں تمہیں کس قدر زیادہ کیا ہے اور قوم نو کو تباہ اور برباد اور غرق کرنے کے بعد تمہیں اس سرزمین پر جانشین بنایا ہے رزق میں تمہیں فرمانی دی ہے لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے احسانات کا پاس کرو اسی کی عبادت کرو یاد رکھو کہ اگر تم نے شرک کو نہ چھوڑا اور میری بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا دنیا میں زلط اور رسوائی کے علاوہ آخرت کا عذاب بہت بھیانک ہوگا ٹھکانہ جہنم ہوگا حضرت حود علیہ السلام کی تمام کوشیوں کے باوجود قومیاد اپنی بات پر ڈٹے رہے ان کا حیال تھا ہم اتنے طاقتور ہیں ہمیں بھلاکون عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے حضرت حود علیہ السلام کے جواب میں قومیاد نے جو کچھ کہا وہ قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے اب حادیوں نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بھی بہت زیادہ زور آور ہے وہ آہر تک ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے قومیاد کی اسلام کو للکار کر کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس واسطے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں لہٰذا ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس مگوا دو اگر اور یہ انتہائی خطرناک بات تھی جب کوئی قوم خود عذاب مانگے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر ہی رہتا ہے قوم عاد پر عذاب کی اتضا اس طرح ہوئی کہ ان کے علاقے میں خوشک سالیس ہو گئی مدت تک بارش نہ ہوئی زمین کا پانی خوشک ہونے لگا کھیت خوشک ہو گئے قوم عاد اپنے بتوں کی طرف دوڑے ان کا وسیلہ بنایا لیکن بت بھلا کر بھی کیا سکتے تھے ان کو زندہ کرنے کی طاقت ان میں کہاں تھی خوشک سالی میں اور اضافہ ہو گیا اور کوئیں سوک کے کافروں کی حالت یہاں تک پہنچی کہ وہ درختوں کے سوکے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے اس طرح جانوروں کے لئے خوشک گھاس بھی نہ بچی قومیات کے لوگ کمزور ہو گئے اور بھوک اور پیاس سے مرنے لگے یہ خوشک سالی کافی عرصہ تک جاری رہی جن کھیتوں پر وہ فخر کرتے تھے وہ چٹیل مدان بن چکے تھے اس طرح قومیات کا غرو ٹوٹ گیا اس کی طاقت حاق میں مل گئی پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر عجیب رنگ میں آیا اچانک آسمان پسیا بدلی ظاہر ہوئی وہ اس کو دیکھ کر خوشیاں منانے لگے ان کا خیال تھا اس بدلی سے بارش ضرور ہوگی شاید ناامیدی کے بعد انہیں یہ امید کی کیرہ نظر آئی تھی وہ موصلہ دال بارش کا انتظار کرنے لگے خوش ہو کر کہنے لگے یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا درطر یہ بادل وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے جس بارش کو برسنے والا خیال کر رہے تھے وہ عذاب کا بادل تھا اس میں بارش نہیں تھی عذاب تھا جس کو کومی آد نے خود مانگا تھا پھر تیز ہوا چلی اور وہ ہوا آندی کی شکل احتیار کر گئی تفان بن گئی اس میں زراعت بھی تھے اس میں آوازیں بجلی کی کڑک جیسی تھی یہ ہوا اس قدر شدت کے ساتھ چلی کہ ان کے ہمیں اڑ گئے ہوا نے پہلے انہیں اوپر اٹھایا اور بلندی پر لے گئی پھر زمین پر دے پڑھا ان کی ہڈیاں پسنیاں ریزہ ریزہ ہو گئی گوشت بکھر گیا وہ مردار ہو کر زمین پر گرے درخت بھی زمین سے اکھڑ کر فضاء میں اڑتے نظر آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا اہر انہیں وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے پان پکڑا تو ہم نے ان کو کورا کرکٹ کر ڈالا پس ظالموں کے لئے پھٹکار ہی پھٹکار ہے یہ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے خجور کے کھوکلے تنے ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں خجور کے کھوکلے تنوں سے اس لئے چبیہ دی ہے کہ جب ہوا نے انہیں پٹھا تو ان کے سر الگ ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس قیفیت کو یوں بیان تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا یعنی منخوص حیروبرکہ سے خالی دن میں بھیجا یہ ہوا لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پڑھکتی تھی گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوں خجور کے درخت کے تنے ہیں یہ منظر بہت خولناک اور عبرناک تھا پھر انہوں نے سوچا کہ پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لیں لیکن ہوا نے ان کا وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا وہ انہیں غاروں سے بھی نکال لائی وہ جب بدست آندھی مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن تک چلتی رہی اس نے سب کافروں کو لا کر دیا ان کے گھر اور خیمے سب کچھ ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا پوری قوم آد تباہ ہو گئی ان کا ایک فرد بھی نہ بچا ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا طاقت پارا پارا ہو گئی اسی لئے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب بھی آندھی کو دیکھتے تو جب راج آیا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوائیں چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ دعا پڑھ دے اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ دے کر بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ دے کر بھیجی گئی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں حضرت حود علیہ سلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے استفانی آندی سے بچا لیا جب ہوا ان ایمان والوں کے پاس آتی تو بلکل نرم ہو جاتی کافروں کے لیے وہی ہوا عذاب تھی اور مومنوں کے لیے رحمت تھی جب ہوا رک گئی اور تمام کافر مارے گئے تو مسلمان اپنے گھروں سے نکلے سب مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت احسان کیا اور اپنی حفاظت میں رکھا تھا پھر حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ تمام مسلمان کے ضرموت چلے گئے وہاں جا کر عباد ہو گئے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے ایمان کی دولت نے انہیں محبت اور پیار سے رہنے والا بنا دیا تھا میرے دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیتے کممٹس بھی کریں آپ سب کا شکریہ